سورجر لینڈ میں کچھ عرصہ قبل زیر تعلیم ایک چینی طالب علم نے سکول کے قریب ایک مکان قرائے پر لیا جس کی سڑھ سٹھ سالہ مالکن ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہی تھی سورجر لینڈ میں پنشنرز کو اتنی پرکشش پنشن ملتی ہے کہ انہیں اپنی زندگی کے بقیہ برسوں میں کھانے پینے اور سر چھپانے کے اخراجات کی زیادہ فکر نہیں کرنا پڑتی چینی طالب علم نے دیکھا کہ اس کے باوجود وہ مالکن کام کرنے کی بہت شوقین تھی اور ایک ستاسی سالہ بڑھی عورت کی خدمت اور دیکھ بھال کرتی تھی چینی طالب علم نے ایک دن اس مالکن سے پوچھ لیا کہ کیا وہ پیسہ کمانے کے لیے کام کر رہی ہے اس کے جواب نے اسے حیرت میں مبتلا کر دیا وہ بولی میں پیسہ کمانے کے لیے کام نہیں کرتی بلکہ میں اپنا وقت ٹائم بینک میں جمع کرتی ہوں تاکہ جب میں بڑھاپے میں اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے سے قاسر ہو جاؤں اور کام کاج نہ کر سکوں تو میں اسے واپس لے سکوں چینی طالب علم نے پہلی بار ٹائم بینک کے اس تصور کے بارے میں سنا تو اس کے تجسس میں اضافہ ہو گیا اور اس نے مالکن سے مزید جاننے کی کوشش کی دراصل ٹائم بینک ایک پرانا پینشن پروگرام تھا جسے سویس وفاقی وزارت برائے سوشل سیکرٹی نہ مطارف کروایا تھا کہ جوانی میں لوگ بڑھوں کی دیکھ بھال کر کے اپنے وقت کو محفوظ کریں اور جب وہ بڑھے ہو جائے وہ بیمار ہو جائے یا انہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہو تو وہ اسے واپس لے سکتے ہیں ٹائم بینک کے لیے درخواست جمع کروانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان صحت مند ہو خیر خواہی کے جذبہ رکھتا ہو اور خوش اخلاقی سے بات کر سکتا ہو جب درخواست منظور ہو جاتی ہے تو اسے ہر روز ان بزرگوں کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے جنہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح یہ خدمات کے اوقات سوشل سیکرٹی سسٹم میں درج کیے گئے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کر دیے جاتے ہیں چینی طالب علم جس گھر میں رہتا تھا اس کی مالکن ہفتے میں دو دن کام پر جاتی تھی اور دو گھنٹے بڑھیا کی مدد کرتی اس کے لیے خلیدالی کرتی تھی اس کے گھر اور کملے کی شفائی کرتی تھی اسے دھوپ کے لیے باہر لے جاتی اور اسے دلچسپ کہانیاں اور واقعات سنا کر اس کو محضوظ کرتی معاہدے کے مطابق اس کے خدمت کے ایک سال بعد ٹائم بینک اس کے کام کے اوقات کا حساب کتاب کرے گا اور اسے ٹائم بینک کارڈ جالی کرے گا جب اسے کسی کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی تو وہ اپنا ٹائم بینک کارڈ استعمال کرنے کے لیے اپلائی کرے گی معلومات کی تصدیق کے بعد ٹائم بینک دوسرے رازہ کاروں کو ہسپتال یا اس کے گھر میں اس کی دیکھ بھال کے لیے ذمہ داری تفویز کرے گا ایک دن چینی ٹائم بینک کو معلوم ہوا کہ اس کی مالکن کا ٹخنا ٹوٹ گیا ہے اور اسے علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کر لیا گیا ہے ٹائم بینک بریشان تھا کہ اب اس کی دیکھ بھال کون کرے گا ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی مالکن اس کی پریشانی بھاپ گئی وہ اس نے کہا کہ اسے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے ٹائم بینک کو موجودہ صورتحال کے لیے درخواست پہلے ہی جمع کرا دی ہے دو گھنٹے کا وقت گزرا نہیں ہوگا کہ ایک نرسنگ ورکر ہسپتال کی کمرے میں داخل ہوئی جسے اس عورت کی دیکھ بھال کے لیے ٹائم بینک نے بھیجا تھا ایک مہینے تک وہ نرسنگ ورکر اس کی مالکن کی دیکھ بھال کے لیے روزانہ آتی اس کے ساتھ گف شپ کرتی اس کی بیمار پرسی کرتی اس کے لیے کھانا بناتی دیکھ بھال کے اتنے موستر سسٹم کی وجہ سے بہت جلت وہ عورت صحتیاب ہو گئی جب مالکن تندرست ہو گئی تو پھر اس نے اپنا کام شروع کر دیا وہ ہفتے میں دو روز خدمت کے لیے جاتی اور اپنا وقت ٹائم بینک میں جمع کرواتی اور چینی طالبین کو کہا کرتی کہ وہ اپنے تندرستی کے ایام میں ٹائم بینک میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جمع کروانا چاہتی ہے آج سویزر لینڈ میں بوڑھے اور ضرورت مند لوگوں کی دیکھ بھال اور مدد کے لیے ٹائم بینک کا استعمال ایک عام معمول بن گیا ہے اس سے نہ صرف ملک میں پینشن کے اخراجات کی بچت ہوتی ہے بلکہ دیگر معاشرتی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں سویس پینشن ارگنائزیشن نے سروے کیا جس سے پتا چلتا ہے کہ آدھے سے زیادہ سویس شہری اس قسم کے پرگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں ٹائم بینک کا نظریہ بہت دلچسپ ہے یہ نظریہ یورپ اور امریکہ سمیت دنیا کے 36 ممالک میں رائج ہے مثلا ٹائم بینک یو ایس اے دنیا کے 6 برعظموں اور 22 ممالک میں انتہائی کامیابی سے کام کر رہا ہے صرف امریکہ میں اس کی 600 سے زائد برانچیں ہیں ہر برانچ ایک کمیونٹی پر مشتمل ہے اور ہر کمیونٹی میں ہر نسل مذہب اور قومیت کے لوگ شامل ہیں ٹائم بینک کی ورکنگ بڑی شاندار ہے آپ اپنی کمیونٹی یا اپنے علاقے میں ایک گھنٹہ یا اپنی کوئی چیز اس شخص کے لیے وقف کریں آپ اس کے لیے کوئی کام کریں مثلا یہ کہ آپ ایک گھنٹے کے لیے اسے اپنی گاڑی اپنی موٹر سائیکل اپنا انٹرنیٹ کنیکشن خاص کاٹنے والی مشین اوون لیپ ٹاپ یا پرنٹر دے دیں یا آپ اس کے بچے کو کوئی خاص مضمون ایک گھنٹے کے لیے پڑھا دیں یا آپ ایک گھنٹے کے لیے اس کی تنہائی کاٹ دیں اسے اچھے لطائف اور اچھی باتیں سنا دیں تو اس طرح آپ کے ٹائم بینک کے اکاؤنٹ میں یہ ایک گھنٹہ ایک ٹائم ڈالر کی شکل میں جمع ہو جائے گا اور جب آپ اس ایک ٹائم ڈالر کو کیش کروانا چاہیں گے تو وہی یا پھر کوئی اور شخص ایک گھنٹہ آپ کا کوئی کام کرے گا اور یوں آپ کو آپ کی انویسمنٹ بوقت ضرورت واپس مل جائے گی یہ ایڈیا امریکہ کے علاوہ کینیڈا چلی اٹلی جاپان نیوزیلینڈ اسپین اور برطانیہ سمیت دیگر ممالک میں زبردست مقبولیت حاصل کر رہا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ دنیا کی مان پڑتی معیشت بڑتی مہنگائی اور سہولتوں کا فقدان ہے اور دوسری وجہ وہاں کا ٹوٹا ہوا خاندانی نظام ہے جس میں نوجوانوں سے لے کر بوڑھوں تک سب ہی کو اپنی زندگی خود گزارنا پڑتی ہے نہ انہیں ملازم میں اثر ہوتے ہیں اور نہ ہی بیٹے بیٹیاں بڑھا پہ یا بیماری میں ان کے کام آتے ہیں ٹائم بینک کے نظریے کو بنیاد بناتے ہوئے وقت انرجی مہارت اور اشیاء شیئر کر کے دوسروں کے لئے کچھ دیر کی خاطر وقف کرتا ہے اور مستقبل میں جب چاہے وصول کر سکتا ہے اس طرح سوسائیٹی میں توازن بھی قائم رہتا ہے لوگوں کو اپنے مسائل کے حل کے لئے دربدر ٹھوکرے بھی نہیں کھانا پڑتی اور حکومتوں کو بھی الکسے عوام کی مدد کے لئے افرادی قوت محکمے اور ٹیمیں نہیں بنانا پڑتی ممکن ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ ہمارے تو اپنے کام ہی ختم نہیں ہوتے ہم کسی کے لئے کیسے ٹائم نکالیں اور اتنی ٹینشن کیوں لیں آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں ہم پاکستانی دنیا کی مصروف ترین قوم ہیں جن کا اہم تلین کام وقت ضائع کرنا ہے اس لئے ان کے پاس کسی اور کام کی فرصت ہی نہیں ہوتی پاکستان جیسے ممالک میں ویسے بھی خاندانی نظام موجود ہے جہاں ایک گھر میں دس دس افراد رہتے ہیں اور کسی مشکل یا مسئیبت میں رشتے دار ایک دوسرے کے کچھ نہ کچھ کام بھی آ جاتے ہیں لیکن یہ سلسلہ اور یہ رجحان اب کمزور پڑھتا جا رہا ہے لوگ ایک دوسرے سے کٹنے لگے ہیں بالخصوص کورونا جیسی وباؤں نے تو شوہر کو بیوی اور والدین کو بچوں سے دور کر دیا ہے لوگ ڈاؤن کے دوران کئی ایسے مراضر اور ایسی خبریں آئیں کہ بچوں نے والدین کا جرازہ پڑھنے سے انکار کر دیا درجنوں جرازے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پڑھائے اور تجہیز و تکفین کی ذمہ داری نبھائی جس تیزی سے ہم مادیت پرستی میں کھو رہے ہیں موبائل فون اور سوشل میڈیا کی کھائی میں گر رہے ہیں یوں لگتا ہے کہ وہ دور آنے والا ہے جب یہاں بھی ٹائم بینک کا رجحان پروان چڑھنے لگے گا کیونکہ جب ہمارے اپنے ہی وقت دینے کام آنے اور خیال رکھنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے تو پھر یہاں بھی لا محالہ ٹائم بینک کے ذریعے دوسروں کی مدد کر کے مشکل وقت میں اسے کیش کروانے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچے گا